پیارے بچوں سب کچھ ملے گا شاء لطیب دنیا کا جو بڑے سے بڑے شائر ہیں ہم تو سندھی میں شاء لطیب کو شائر بھی مانتے ہیں صوفی بدرک بھی مانتے ہیں اللہ کا ولی بھی مانتے ہیں بہت بڑا شائر مانتے ہیں لیکن اگر شاء لطیب کی شائر اور اس کے رسالے کو جو پڑھے گا تو وہی آپ کو درس ملے گا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے تو شاء لطیب کو پڑھنا ہمارے لئے لازمی ہے اور وہ سبق ہے آپ کا سبق شہوں حضرت شاء لطیب ہٹائی یہ حضرت شاء لطیب ہٹائی سندھ کے بڑے سے بڑے شائر ہیں اب میں اس کی ریڈنگ کر رہا ہوں آپ گوھر سے چنیے گا تج میں سمیت جہاں جہاں ڈیفیکلٹی ہو آپ لوٹ کر دے جائے گا پھر وہ سے پوچھنی جئے گا شاء لطیب ہٹائی رحمت اللہ علیہ آپ پیشلی کلاسوں میں شاء لطیب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اخباروں رسالوں میں اور مختلف جو ہے وہ میکزینز میں یا دیگر رسالوں میں بھی آپ شاء لطیب کے بارے میں بہت کچھ اردو انگلیش سندھی میں بہت ساری زبانوں میں آپ شاء لطیب کے بارے میں آپ اگر کوشش کریں گے تو آپ کو میٹرن مل جائے گا شاب دلتی بھٹائی سندھ جو وڈے وڈو شائر تھی شائر این سوفی بھدرک تھی گدرے ہوئے شاب دلتی بھٹائی سندھ کے بڑے سے بڑے شائر وڈے میں وڈو بڑے سے بڑے شائر اور سوفی بھدرک گدرے ہیں شاہ لطیب ناتا فر only point but he was a saint یہ بڑے بھدرک بھی تھے سندھس پی جو نالو شاہ حبیب ہو آپ کے والد کا نام شاہ حبیب تھا سندھ جو عظیم شائر سوفی درویش شاب دلکریم بلڑی بارو سندھس تڑڑا جو ہو سندھ کے عظیم شائر اور سوفی بذرک درویش درویش وہ کہتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں شاب دلکریم بلڑی والا بلڑی ایک سندھ میں علاقہ ہے جو آپ کا ظلہ بدین میں ہے ابھی بھی ہے شاب دلکریم بلڑی والو بلڑی والا شہر ہے تو اس کو شاب دلکریم بلڑی والا شاب دلتیب کا پڑ دادا تھا دادے کا دادا پڑ دادا تڑ دادو دادے کا دادا شاب دلکریم بلڑی والا شاب دلکریم حیدرباہ سے آگے حالا ہے حالا کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہوئے جس کا نام ہے بھائیپور شاب دلکریم بھائیپور کے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے سندھ جمن جو سن یارہ سو بہجریہ ہے آپ کے پیدایش کا سن گیارہ سو دو ہجری یہ اسلامی سن ہے اور سولہ سو نوے یہ ایسویں سن ہے دونوں سن دیئے ہوئے شاہ لطیب گیارہ سو دو ہجری بمطابق سولہ سو نوے اس میں پیدا ہوئے کچھ عرصے خان پوشاہ حبیب بھائیپور چھڑے کوٹلی مگن لالے گوٹھا میں اچھی رہو تھوڑے عرصے کے بعد شاب دلکریم وہ جو بھائیپور گاؤں ہے چھوٹا سا اس کو چھوڑ کر کوٹلی مگن لالے میں ایک اور گاؤں ہے وہاں ہی حالہ میں اس میں آکے رہائش پجید ہوئے جیکو ہانے پھٹی بھی ہوا ہے جو اب تباہ ہو گیا ہے پھٹی بلا تباہ شاہ ساہی ہیں جو ننپن بے اتے ہی گدرے شاہ ساہب کا بچپنا ننپن بہن بچپنا ہے وہیں گدرہ ایک شروعاتی تعلیم بے اتے دنی وئی اور آپ کو ابتدائی تعلیم جو پہلی سے پانچمی تک جو ہے وہ شروعاتی یا ابتدائی یا پرائمری ایڈیوکیشن کہلاتی ہے وہ شاہ لطیب کو وہی ملی شاہ ساہب ننپن میں لادو سلشنوں آئیں گھنوں وقت گور این فکر میں ردھل نہ دو شاہ ساہب بچپن ہی میں ننپن مانا بچے چائلڈ ہل بچپن میں ہی بہت ہونہار سلشنوں مانا ہونہار اور بہت زیادہ وقت گور اور فکر میں مصروف رہتے تھے ردھل مانا مصروف یعنی اللہ کی یاد گور اور فکر میں رہتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے مصروف بھی رہتے تھے بیدی ردھل مانا بیدی شاہ لطیب ولو سیلانی ہو شاہ لطیب ایک بہت بڑے سیلانی تھے سیلانی کہتے ہیں سہر و تفریق کرنے والے ٹور کرنے والے پوری دنیا کا سہر و تفریق گھومنا پھرنا پان زندگی جو گچو حصو سہر و سفر میں گزاری آئیں آپ نے پان کا مطلب شاہ لطیب پر بارے میں آپ نے زندگی کا بہت زیارہ حصہ گچو مانا لٹ آف ٹائم گچو حصو زیادہ حصہ سہر اور سفر کرنے میں گزارا پینجے رہنے جی جائے بے سہر و سفر کرنے پسند کئی ہوائیں اپنے رہائش رہن مانا رہائش اپنے رہنے کی جگہ بھی آپ نے سہر و سفر کرتے ہوئے پسند فرمائی وہاں جائے کراڑ ڈھنڈ جی بھرسان واری جو دڑو یعنی بھٹ ہوئی وہ جگہ جائے مانا جگہ کراڑ ڈھنڈ یہ کراڑ جھیل ہے کراڑ ڈھنڈ اس کو ڈھنڈ کہتے ہیں ڈھیل کو یہ نام ہے کراڑ ڈھنڈ بنا کراڑ ڈھیل اس کے قریب واری ہے جو دڑو مانڈ آف سینڈ ریت کا ٹیلا جس کو سندھی میں بھٹ کہتے ہیں بھٹ کہتے ہیں مانڈ آف سینڈ انگلیش میں بھی سبق کہیے اوہ جائے ہانے بھٹشا جنالے سا مشہور آئے اب وہ جگہ بھٹشا کے نام سے مشہور ہے بھٹشا ایک گاؤں ہے شہر ہے جہاں شاہب دلتی پہ مزار ہے بہت بڑا گاؤں ہے اب میں ایک حال میں تو بھٹشا اس کی وجہ سے اس کو شاہ بھٹائی کہا جاتا ہے آپ نے جس کو پڑھائے شاہ عبداللتی بھٹائی وہ بھٹ کی وجہ سے بھٹائی پڑھا شاہ صاحب پانہ صاحب قرآن پاک مسنوی مولانا روم شاہ کریم جو رسالو رکھندو ہو شاہ صاحب شاہ صاحب سے مراد شاہ عبداللتی بھٹائی اور کسی کے لئے سندھ میں نہیں استعمال ہوتا ہے شاہ صاحب قرآن پاک اور مسنوی مولانا روم جلال الدین رومی روم کا عالم تھا اس کی مسنوی یعنی کتاب اور شاہ کریم جو رسالو جو آپ نے پڑھا شاہ عبدالل کریم بلوڑی وار اس کے رسالو یہ تین چیزیں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے شاہ جے کلام پڑھنے احمد دھنسان روح کے راحت ملے تھی شاہ صاحب کا کلام پڑھنے اور سنینے سے اس روح کو راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے سندس کلام جو کتاب شاہ جو رسالو چاہی جے تو آپ کے کلام کے کتاب کو شاہ جو رسالو کہتے ہیں پوری دنیا میں تمام زبانوں میں رسالو آپ شاہ لطیم شاہ جو رسالو نام یہی ہے انگلیس میں پارسی میں پرشن میں جس زبان میں شاہ جو رسالو جیکو سندھی بولی جو لا فانی سرمایوں آئے جو سندھی زبان کا لا فانی سرمایہ ہے لا فانی معنی ختم نہ ہونے والا سرمایہ ہے سندس کلام جو ترجموں دنیا جی کے اطرنی اہم بولن میں چھی چکوا ہے آپ کے کلام کا ترجمہ دنیا کے اہم زبانوں میں ہو چکا ہے میری اطلاع کے مطابق اٹھ سٹھ زبانوں میں اس کا ترجمہ چالتی کے شائری کا ہو چکا ہے جو میری اطلاع ہے شاہ صاحب جو کلام میں آفا کی رنگ موجودہ ہے شاہ صاحب کے کلام میں آفا کی یعنی اصلاحی اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے آفا آفا شمس سورج کو کہتے ہیں اوپر سے آنے والا جو حکم ہے جانے الدہ کا اس میں اصلاحی رنگ موجود ہے انسانیت کی خدمت ہے ہو نہ رگو سندھ لائے پر سارے آلم لائے سکھ ہیں سکار جی دعا گھرے تو شاہ صاحب نہ صرف رگو منہ آن لی سندھ کے لئے پرے لیکن سارے آلم لائے پورے کائنات کے لئے دنیا کے لئے خوشحالی اور سکھ کی دعایں مانگتا ہے سکھ میں بھی آپ نے پڑھا ہے سائی میں صدائی کریمت سندھ سکار دوست مٹھا دلدار آلم سب آباد کری یہ اس کا شہر ہے یہ سندھ اور پوری دنیا کے لئے آلم کے لئے شاہ الرطیب نے اللہ سے دعا مانگی ہے خوشحالی کے لئے شاہ بھٹائی پانچے حیاتی جو باقی عرصو انہ بھٹتے گزارے شاہ صاحب نے اپنی زندگی کا بقیہ حصہ باقی حصہ بقیہ حصہ جو زندگی تھی اس کا وہ حصہ جو اس بھٹ جس کو آپ نے بتایا میں نے بھٹ سندھی میں ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں گزارو سن یارہ سو پنجٹ ہجری سن گیارہ سو پینسٹ اس کو گیارہ سو پینسٹ اس طرح بھی لکھتے ہیں یہ اردو اس ٹینڈر گنتی میں یہ عربی سندھی اور عربی گنتی میں گیارہ سو پینسٹ یہ اس کے وفات ہے یہ پیدائش ہے اس کو آپ مائنس کریں گے گیارہ سو دو تو آپ کو گیارہ سو دو تو آپ کو تریسٹ سال عمر ملے گی شاہ لطیقی عمر تریسٹ سال تھی وہ گیارہ سو دو برابر سترہ سو باون اسوی میں پیدا ہوئے اب سترہ سو باون آپ کا یہ پیدائش کا سن ہے اسوی میں اور سترہ سو باون جو ہے وہ وفات کا سن ہے دونوں سن دیئے گئے ہیں اسوی بھی اور دونوں کو آپ مائنس کریں گے تو آپ کو تریسٹ سال عمر شاہ لطیقی ملے گی سندھ جے مشہور حاکم میاں غلام شاہ کلوڑے سندھ سندھ سندس کبرت آلی شان مکبرو اڈائیو سندھ کے مشہور بادشاہ میاں غلام شاہ کلوڑو سندھ پر جو ہے عربوں سومروں ارگونوں ترخانوں تالپروں میروں اور کلوڑوں اور پھر انگریزوں نے حکومت کی ہے تو کلوڑا خاندان کا آخری بادشاہ تھا میاں غلام شاہ کلوڑو جس نے آپ کی ابھی جو موجود کبر ہے اس پر جو مکبرہ بنوایا ہے میاں غلام شاہ کلوڑو بادشاہ تھا کلوڑا خاندان کا اس نے بنوایا تھا انہیں بزرک درگاتیں ہر سال سفر مہینے چودہ تاریخ کھانوڑ ملو لگن دوائے اس بزرک کی مزار پر ہر سال چودہ سفر کو جو اسلامی مہینہ ہے دوسرا ہر سال چودہ سفر کو بہت بڑا میلہ بنائی جاتا ہے عرص بنائی جاتا ہے جس تاریخ کو پورے صبح سندھ میں عام تعتیل ہوتی ہے یہ سب علم بشرا بات ہے جتے لکھیں عقیدت مند اچھی حاضر تھی رائم جہاں پر لاکھوں عقیدت مند آ کر حاضری دیتے ہیں انہیں یہ موقع تے شاہ لطیب ثقافتی مرکز پارا عدبی ثقافتی کانفرنس پر چھی دیا ہے اس موقع پر شاہ لطیب ایک انجمن ہے وہاں شاہ لطیب ثقافتی مرکز شاہ لطیب ثقافتی مرکز کی جانب سے عدبی اور ثقافتی کانفرنس بھی بلائی جاتی ہے وہاں شورا بھی آتے ہیں پھنکار بھی آتے ہیں شاہ لطیب کی شاعری پر شورا اپنی تاثرات بیان کرتے ہیں اور پھر شاعری بھی ہوتی ہے ثقافتی شو بھی ہوتا ہے ثقافت بنا سندھ کے بارے میں جو سندھ کے اٹھنا بیٹھنا رسم اور رواج جو ہے سب اس میں جو ہے بیان کیا جاتا ہے اب اس کے بعد اس کے بعد جو ہے آپ سب جب اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو کیا ہوگا ایکسرسائز ہے ہیٹسن سوالا جا جواب لیو اب آسان سا ہے سندھ جو وڑیم وڑو شاعر کے رائے پہلی لائن ہے سندھ کا بڑے سی بڑا شاعر کون سا ہے آپ کو پہلے ہی جواب لے گا شاہب دلتی بیٹائی سندھ جو وڑیم وڑو شاعر ہے شوفی بودھر گیا پہلی لائن میں اس کا جواب مل جائے گا نمبر دو شاہ لطیب کیڑے گھوٹھا میں جاؤ ہو آپ پیٹ پٹیں گے بارہ پیج پہ آپ لکھیں گے شاہب دلتی بھین پھر گھوٹھا میں جاؤ ہو دوسرے جا سوال کا جواب یہ ہے اب تیسرا سوال جب جائیں گے شاہ لطیب پھر شاہ بھٹائی شوتھو سنیونی آپ نے یہاں پڑھا سیکنڈ پیراگراب واریہ جی بھٹتی رانہ جی کرے شاہ بھٹائی سنیونی بھٹشاہ جی نالیسہ مشہور آئے انہ کرے کے شاہ بھٹائی سنیونی تو یہ تیسرے سوال کا جواب ہے اور چوتھا ہے سندس کلام جی کتاب کہڑے نالیسہ سنبو آئے آپ نے پڑھا سندس آپ تیسرے پیراگراب میں بارہ نمبر پہ دیکھیں گے سندس کلام جی کتاب کے شاہ جو رسالو چہجے تو یہ چوتھے سوال کا جواب ہے بہت آسان سا ہے پانچوہ ہے شاہ صاحب جو مقبروں کا اٹھر آئے ہو ابھی میں نے تفسیر سے بتایا کہ سندس مشہور حاکم گلام شاہ کلوڑے سندس کبرت آلیسہ مقبر اٹھر آئے ہو یہ تینوں سوالوں کے جوابات ہیں پانچوں سوالوں کے اب آپ اگر کچھ اس میں مشکل الفاظ ہیں میں لکھ دیتا ہوں جو آپ لوگوں کو ڈیفیکٹ لگے تو اس کو دیکھ لیجی گا اس کی میننگ بھی لکھ رہا ہوں اس سے آپ کو مدد یہ ملے گی کہ سبق کو تجمے سمیت سمجھنے میں بہت آسان ہی ہو جائے گی اب آپ نے پہلے پڑھا سندس ودے میں وڑو وڑے میں وڑو اب یہ عام لفظ ہو گیا ہے وڑے میں وڑو بڑے سے بڑا بڑا صوفی بدرکتی گزرائی شاہ صاحب اب آگے اس میں کوئی ایسا تڑڑا دو پڑ دادا دادے کا دادا تڑا دادو دادو کہتے ہیں دادا کو پڑ دادا اب آگے پیچ پڑھتے ہیں کہ آپ دیکھتے جائیں گے جو مشکل الفاظ ہے میں اس کو یہاں لکھتا ہو اور آپ کو ایکسپلین کرتا ہو جا رہا ہوں آپ درہا اچھی طرح سے سمجھ لیں گے شالت ایک پر بارے میں آپ کو بہت میٹر مل جائے گا بھائیمپور میں جاؤ ہو پیدا ہوئے تھے جمن جمن مرے پیدائش برابر اچھا بھائیمپور چھڑے گو پھر ٹی ویو تباہ ہو گیا جو جیسے مون جو دادو تباہ ہو گیا دسٹوائیڈ ہو گیا پھر ٹی ویو تباہ ہو گیا آگے چلیں گے تو آپ کو سائن نند پن بچ پنا جو جو مین لفظ ہیں وہ لکھ رہا ہوں میں اس میں آپ کو سمجھنے آسانی لگے گی سبق کو سمجھنے میں ہو گیا سلشنوں ہونہار ردھل مسروف مسروف کے غچ زیادہ جو مین مین آپ کے جو بہت دفیکٹ ہیں وہ وہ الفاظ زمانے میں لکھ رہا ہوں ڈھنڈ جیل آفا کی اسلاحی اسلاح انسان کی جس میں ہیں وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے آتا ہے انسان جو ہے اسلاح ہو جاتی ہے درست اپنے آپ کو کر دیتا ہے ادائیو تعمیر کروایا یہ الفاظ ہیں جس میں اسے آپ کو بنوایا یا تعمیر کروایا اس سے آپ کو بہت ساری مدد ملے گی جب آپ اچھا پارا پارا ایک لفظ ہے یہ عام لوگ پر جو ہے آپ یہ من جانب جب آپ کسی کو دعویٰ دیتے ہیں اس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اردو میں بھی من جانب سندھی میں کہتے ہیں پارا یہ ثقافتی مرکز جو ہے وہاں ایک انجمن ہے اسی کی طرف سے شالتی پر جو ہے بہت بڑی جو ہے وہ اس پہ بہت کام ہو رہا ہے اس میں عدیب شاعر فنکار جو ہے بہت سارے اسی میں جو ہے انیویسٹیکشن کر رہے ہیں انشاءالتی پر بڑے تجربات کر رہے ہیں تو اس لیے اور آگے بچوں جو آپ کو ڈیفیکلٹی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں برائے مہربانی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور ان کو بڑا اچھے طریقے سے پڑھئے گا مہربانی تھینکیو شکریہ